نمسکار اتکس کلاسز کے یوٹیوب چینل پہ آپ سبھی کا سواگت اور میں ہوں آپ کا حاصل دوست نریندر چودری اور آج ہم بات کر رہے ہیں راجستان حسلپ نیتی دو ہزار بائیس کی راجستان کی بات کریں تو یہ کلا اور سنسکرتی کا راجے رہا ہے یہاں پر جو گرامین پرویس کے اندر اپنی ایک حسلپ کلا تھی جس کا پورا بات کریں اس کا پورا جو ایک دائرہ ہے وہ صرف راجستان نہیں ہے پورے ویسور کے اندر اس کا دائرہ آتا ہے اور ہر ایک دیس ہر ایک ویکتی جو اس راجستان میں آتا ہے وہ راجستان کی اس حسلپ کلا کا مرید بن جاتا ہے دیوانہ بن جاتا ہے اور راجستان کے اندر اب اسی حسلپ کلا کو بڑھاوا دینے کے لیے اور اس کے اندر سلنگن جو کامگار ہیں جو حسلپی ہیں جو بھنکر ہیں کیسے ان کا ساماجک اور آرثک وکاس کیا جاتا ہے ان سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہیں راجستان سرکار کے دوارے پہل کی گئی اور ایک نئی نیتی لے کر کے آئے جس کا نام ہے راجستان حسلپ نیتی دو ہزار بائیس تو کیا ہے اس حسلپ نیتی کے اندر وہ ہم لوگ دیکھنے والے ہیں سب سے پہلے راجستان ایم ایس ایمی دیوز سترہ سپٹیمبر آپ کو پاتا ہوگا سترہ سپٹیمبر کو پرتیورس ایم ایس ایمی دیوز کے روپ میں منایا جاتا ہے ایم ایس ایمی کا مطلب ہے مائکرو اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز اتھا سکشم لگو اور جو مدیم ادیوگیں وہی آتے ہیں اور اسی کے اندر حسلپ کلا کو سامل کیا جاتا ہے تو اس ایم ایس ایمی دی کے اوپر راجستان میں ایم ایس ایمی دی دو ہزار بائیس کے اوپر راجستان کے اندر پیس کی گئی تھی راجستان حسلپ نیتی دو ہزار بائیس کیا خاص بات ہے دیکھو پہلا اس حسلپ نیتی کے ادے سے کیا تھے کہ حسلپیوں کا آرٹھک اے ان ساماجک اٹھان کی جو حسلپی جو بھن کر اس کے اندر لگے ہیں وہ آرٹھک اور ساماجک درستی سے ان کو ایک اچ اس طرح پر لانا تھا تاکہ لوگوں کا نظریہ بدلے ایک یہاں پر آتی ہے ویلپ تو ہوتی پرمپراغت حسلپ کلاؤں کو پونر جیویت کرنا راجستان کی بہت ساری حسلپ کلائیں ایسی ہیں جیسے ہم بات کریں ہم بات کریں کہ بھائی جیسے مکہ کلاؤ کی بات کریں یہ جو دھیرے دھیرے مکہ کلاؤں ویلپ تو ہوتی جا رہی ہے کٹ پتلی کلاؤ کی بات کریں دھیرے دھیرے ویلپ تو ہوتی جا رہی ہے تو ایسی جو کلائیں جو حسلپ کلائیں ہیں ان کو واپس سے پونر جیویت کیسے کیا جا سکتا ہے ان سب پہ بھی چرچہ کی گئی اس کے اندر اور ایک آگامی پانچ ورسوں میں حسلپ چھتر کے اندر پچاس ہزار روزگار کے اوسر اپلد کروانا تاکہ لوگوں کو سوالم بھی بنایا جا سکے اس کے بعد ہے کہ راج حسلپ سفتہ اسی حسلپ نیتی میں کہا گیا کہ ہر ورس حسلپیوں کے بنے اتپاد کو انتراسٹے منچ دینے کے لئے ہر ورس دسمبر مہا کے اندر جیپور کے اندر ایک راجے حسلپ سفتہ کا آئیجن کیا جائے گا اور جہاں پر حسلپیوں سے نیرمیت وستوں کو انتراسٹے منچ دیا جائے گا اور اس حسلپ نیتی میں کہا گیا تھا پروسکار اے ان سممان کہ جو حسلپ کے چھتر کے اندر جو لوگ بہتر کام کر رہے ہیں ان کو سممانیت کیا جائے گا تاکہ ان کو موٹیویشن مل سکے اور یہ سممان چار سنینیوں میں دیا جائیں گے بیسٹ یوہ حسلپی جن کی ایج پیتیس سال سے کم ہوگی وہ بیسٹ مہیلا حسلپی ان کی ہوگی ایک ایسے سلپکار جو کی پنجوں کی لپ تو ہوتی ہوئی جو کلائیں ہیں ان کو بچانے کے پریاز کر رہے ہیں اور چوتھی کٹیگری ہوگی حسلپ سے نیرمیت وستوں کے نریات کرنے میں یوگدان دینے والے مہتوپون ویکتی کو تو چار کٹیگری میں سممان اور پروسکار کی بات بھی اس نیتی کے اندر کی گئی ہے اس کے بعد ہے بونکر پریمیم راسی کا وہن ایک پردھان منتری جیون جوتی بیما یوجنا ہے اس کا ادھے سے بونکروں کا جیون ان کا یہ کہیں کہ ایلائیسی یا انسورنس کی بات یہاں اسیورنس کی بات کی گئی تھی اور اس میں کچھ انس کے اندر سرکار کے دوارہ وہن کیا جاتا کچھ بونکروں کے دوارہ دیا جاتا لیکن اب اس نیتی کے اندر کہا کہ بونکروں کے دوارہ پردھان منتری جیون جوتی بیما یوجنا کے انترگت جو پریمیم راسی ہے اس کا وہن راجے سرکار کے دوارہ کیا جائے گا تاکہ وہ لوگ ایک مانسک روپ سے صدر رہے ہیں کہ ہاں کہیں ہمارے ساتھ کچھ گھٹنا گھٹی ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارا پریوار جو ہے وہ اس یوجنا کے مادیم سے آرثک روپ سے محسائتہ ہو جائے گی اس کے بعد ہے پنجیقت ہس سلپی کو پردسنیوں میں سہ بھاگیتہ پر نمن شاہتہ راسی پردان کرائی جائے گی ارثات راجستان کا کوئی بھی رجسٹرڈ ہس سلپی یدی وہ کسی پردسنی میں ساملی تو ہوتا ہے تو راجے سرکار کے دوارہ اسے دینک بھتا دیا جائے گا کہ گرامین اور سہری ہاتھ میں بھاگ لینے پر چار سو پچاس روپے پرتی دن راجے میں کسی بھی اسطان کے اوپر یدی وہ کسی پردسنی میں بھاگ ہوتا ہے تو چار سو پچاس روپے اور راجے کے باہر یدی وہ جاتا ہے تو چھ سو پچاس روپے دینک روپ سے اسے بھتا کا بھگتان کیا جائے گا ایک یہاں پر ہے کہ ویتی پروسان یوزنا کہا گیا کہ جو ہس سلپی ہے اسے آرثک سہتہ کی جائے گی اور یہ آرثک سہتہ کی راسی تین لاکھ روپے ہے جس کا بیاج جو ہے وہ راجے سرکار کے دوارہ بیاج وہن کیا جائے گا راجے سرکار کے دوارہ اور ایک یہاں پر آیا ہے کہ اسی یوزنا کے تحت کہا گیا کہ ہس سلپ اہو ہتھ کرگا ندی سالے کی ستھاپنا کی جائے گی تاکہ ہس سلپ کلاؤں کو بڑھاوا دیا جا سکے ایک کہا گیا کہ ہینڈی کراپٹ ڈی جائن سینٹر بنایا جائے گا اور یہ ہینڈی کراپٹ ڈی جائن سینٹر جو ہے جوتپور میں اسٹھاپیت کیا جائے گا اور اسی ہینڈی کراپٹ ڈی جائن سینٹر کے اندر سینٹر آف اکسلنس بھی بنایا جائے گا ہینڈی کراپٹ کا ایک کہا گیا کہ جو ہے پور میں آدرس ہس سلپ کے اندر اسٹھاپیت کیا جائے گا ایک یہ بھی کہا گیا کہ اسی جو ہے پور میں ہس سلپ ڈی جائن بینک اسٹھاپیت کیا جائے گا اور ایک کہا گیا کہ راجے اس طرح مونیٹرنگ کمیٹی کا اپنا جو ادھوگ ایوم وانی جو ویبھاگ جو ہے ادھوگ ایوم جو اپنا وانی جو ویبھاگ ہے اس وانی جو ویبھاگ کے جو منتری ہوں گے وہ اس کے ادھکس ہوں گے تاکہ راجستان کے اندر جو حسلپی ہیں ان کو بہتر سویدہ مل سکے اور راجستان کے حسلپ ادھوگ کو ایک نئے اچائیوں پہ لے جایا جا سکے شکریہ